ناظرین یہ پی ایس ایل نہ ہو گیا عذاب ہو گیا پاکستان کے لیے اگر پی ایس ایل ہو رہے تو ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ امن ہے ملک میں اور یہ سارا جو ہے انہوں نے کینٹ بند کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں ریسکیو والے آئے ہوئے ہیں یہاں پر کسی کتاب میں نے لکھا ہوا کہ ریسکیو کو بھی روکا جائے اور یہاں پر بھی روکا گیا ہے یہاں پر اب دیکھیں کہ اگر ملک کے یہی حالات رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یہاں پر کیا کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح سے یہ تکڑھونا ان کو تو چپلوں کو پتہ ہی نہیں ہیں یہ میچ کرا رہے ہیں ہم دیکھیں ریسکیو جا رہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے میچ لائک کا یہ پلیک ملنگ کر رہا ہے یہ گورمنٹ کی بیسے ختم ہوئی ہے عوام کو پریشان کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے یہ ساری عوام کو پریشان ہی دیکھیں کہ ایمپولنٹ جا رہی ہے اس کو راستہ نہیں ہے دیکھیں اب یہ کتنی دیر تک راستہ کھل رہا ہے یہ سارا بلوگ کیا ہوا ہے انہوں نے راستہ یہاں پر اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت عزیز پر حال کیا ہوا ہے اور کتنی دیر لگنی ہے اور اس کو آپ کی نہیں بنا رہا مجھے پتہ آپ پروٹوکول میں کھڑے ہیں آپ کی ریسپیکٹ اپنی جگہ ہے آپ یہاں جواب کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو غلط ہے نا یہاں پر کہ جو ہے وہ اگر ٹیم آ رہی ہے باہر سے چار بندوں کی پانچ بندوں کے لیے اتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کا کیا قصود رکھتا ہے آپ دیکھیں ملک کہاں سکورٹی کہاں یہ سکورٹی ان کو دی جانی ہے نہیں سر یہ سکورٹی کی بات نہیں ہے یہ سکورٹی کے چکر میں لوگ بھی تو جا رہے ہیں میں ان کو تو کچھ کہہ جاں پوچھ رہا میں نے ان کو کچھ نہیں کہا ختم کر دو ان کو کن کو ختم کر دے نہیں نا کرائے میچ اس کی ضرورت نہیں ہے لوگ اگر خراب ہوئے ہیں ان کو مرنے دو ان کو چاہ ڈنڈے اور پڑھیں گے پھر یہ کہیں کہ جلتی جلتی ہمیں ڈنڈے مارو اور مارو اور پندہ لگاو جلتی جلتی ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا اتنا ہمارے کاموں پر جانا ہے یہ سوئی پڑی ہموں ان کو سوئے رہن دو یہ اپنے تجار میں مر دیں گے یہ اگر آپ نے میچ کروانے بھی ہے تو اس طرح لوگوں کو تنگ کر آگے میچ نہ کریں ٹھیک ہے نا تو جو بھی میری پی سی بی چیئرمین نجم سیٹی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو لازمی دیکھیں کہ میچ کے چکروں میں لوگوں کو تنگ نہ کریں بہت شکریہ اللہ